دوستو کیا حال ہیں آپ لوگ کے آگے بڑھنے سے پہلے جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ایکسائٹنگ دو میچز دیکھنے کے بعد اب وہ مرحل آ چکا ہے جہاں ایڈیا نے آسٹریلیا کو ہرائیا آسٹریلیا کو نوک آؤٹ کی سٹیج تک پچھایا پھر اگوانستان نے بنگلہ دیش کے خلاف مقابلہ کر کے ہاں ایک ہائی انٹینس ڈراما میں آسٹریلیا کا سفر اختتام پذیر کیا اور ان کی گھر واپسی کے ٹکٹ کٹھوا دی کیا پیشنیٹ کرکٹ کے لیے آسٹریلیا کیا پیشنیٹ کرکٹ کے لیے اگوانستان نے اور کیا پیشنیٹ کرکٹ کے لیے انڈیا نے مزہ آ گیا لیکن اب ساری نگاہ ہیں گیانا کی طرف اور ٹی اینٹی کی طرح جہاں ٹی اینٹی میں مقابلہ ہوگا ساؤت افریقہ ورسز اگوانستان کا اور دوسری طرف مقابلہ ہوگا ایڈیا ورسز انگلند کا اور ساؤت افریقہ اگوانستان میں تو بارش کی تنی زیادہ پیشنگوئیاں ہیں نہیں لیکن انڈ انڈیا کو اپنے کروپے ٹاپ کرنا ضروری ہے کیونکہ براڈکاسٹر نے تین بلین ڈالر Cause ڈالر دی ہیں اور یہ براڈکاسٹر انڈیا کا براڈکاسٹر ہے promin First red tengan儿當 revis miteinander Нoca Said جو انڈیا ایک دین从 First member Nation اس کا جو براڈکاسٹر ہےicki نے تین ملین ڈالرز دیئے ہیں اور جو باقی آہ بارہ میں سے گیارہ فل میمبر ڈیشنز ہیں ان کے جو بروڈکاسٹرز ہیں انہوں نے دو سو ملین ڈالرز دیئے ہیں تو جو تین ملین ڈالر دینے والا بروڈکاسٹر ہے جو وہ جائے گا وہی ہوگا اور اسی طرح ہو رہا ہے کہ انڈیا گیانا کے اندر سیکنڈ سیمی فائل کھلے گا پری سیڈنگ تھی آپ کو او ڈی آئے دو ہزار دو ہزار تئیس کا جو ورلڈ کپ کھیلا گیا تو اس میں بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کو بھی پری سیڈنگ دی گئی تھی کہ پاکستان اگر سیمی فائل میں کالفائی کرے گا تو وہ ممبئی میں نہیں وہ جا کے ڈیریک اپنا کولکتہ میں وہ سیمی فائل کھیلے گا تو یہ پری سیڈنگ کا سلسلہ تو کوئی نیا ہے نہیں لیکن اب کیونکہ سب کی نظریں اور سب کا جو گوگل سرچ ہے وہ صرف ایک ہی چیز کو ڈیگیٹ کر ہے کہ گیانا میں کیا ہونے جا رہا ہے ست آئیس جون جمعیرات کا دن صبح دس بجے سے سب کی نظریں ہیں کہ کتنے پرسنٹ بارش ہے کتنے پرسنٹ پرسپشن ہے لیکن ریزرف دے نہیں ہیں لیکن کچھ رولز میں ٹیوکنگ یہاں ضرور ہوئی ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو ایک فل فلیچ ایک سینیریو پتا چل سکے اور آپ لوگ بیدر کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی اویر ہو سکے کہ what is coming right in front of you تو یہ تو میرے خال سے جو بروڈکافٹر کی چاہ ہے یہ تو آپ لوگوں سب نے بتا ہی دی کہ کیا چاہتا ہے بروڈکافٹر انڈیا کو کیونکہ پرائم ٹائم میں کرکٹ کھلوانی ہے تو اسی وجہ سے انڈیا کی سیڈنگ رکھی گئی تھی اس پوزیشن پہ کہ انڈیا جائے گا اور سیکنڈ سیمی فائنل کھیلے گا اس کا کوئی ریزرف دے نہیں ہوگا کیونکہ ایک دن کی گیپ کے بعد ہی انتیس تارے کو سبا سارے دس بجے لوکل ٹائم لوکل بارڈوڈکس ٹائم یا فائنل کھیلا جائے گا سو سینیریو کچھ ایسا ہے کہ اس پورے ورلڈ کپ میں ٹیکنیکلی نوے منٹ دیے جاتے ہیں ایک نارمل ٹی ٹوئنٹی گیم میں وہ جو کیف ٹاپچ ٹائم ہوتا ہے کہ نوے منٹ کا بریک آپ افورٹ کر سکتے ہیں نوے منٹ کی بریک کے بعد ہر چار منٹ بعد ایک آور ادھر سے اور اگلے چار منٹ بعد ایک آور یہاں سے کرتا ہے تو یعنی ہر آٹھ منٹ میں ایک آور ایک آور ادھر سے کم ہو جاتا ہے اور ایک آور ادھر سے کم ہو جاتا ہے تو انیسو انیس آور کا میچ ہو جاتا ہے یہ سائنسو سب کو پتا ہے پھر اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نائنٹی منٹ سے بڑھا کے ایک سو بیس منٹ کی ایلوکیشن دی گئی تھی کہ ایک سو بیس منٹ کا جب سوپس ٹائم ہو جائے گا یعنی ڈیرڑ گھنٹے کا تو ہر آٹھ منٹ بعد ایک آور یہاں سے کٹے گا اور دوسرا آور دوسری ٹیم سے کٹے گا لیکن سیمی فائنل جو گیانا میں کیونکہ اس کا ریزرف دے کوئی نہیں ہے اور یہ گیم بہت ہائی انٹینسٹی گیم ہے یہ بہت بڑا ناک آٹ گیم ہے تو اس گیم کے لیے دھائی سو منٹ کی ایلوکیشن دی گئی ہے تو دھائی سو منٹ بنتے ہیں دو ایک گھنٹے میں چھ منٹ ساٹھ منٹ ہوتے ہیں دو گھنٹے میں ایک سو بیس منٹ ہوتے ہیں تو چار گھنٹہ دس منٹ کا ایکسٹرا ٹائم دیا گیا ہے تو چار گھنٹے دس منٹ تک اگر یہ برسات کا سلسل آگ مچھولی کھلتا ہے تو تب بھی دونوں اووروں کے دونوں ٹیم کا کوئی اوور ڈیٹک نہیں ہوگا اور یہ گیم شام ساڑھے پاج بجے لوکل ٹائم تک کنٹینی ہو سکے گا جو آفیشل کٹ آف ٹائم ہے آج کل باربادوس میں اور اسی لیجن میں جو یو ایسے میں کھیلا گیا وہ دوپیر کے ایک بچ کے چالیس منٹ کا آفیشل کٹ آف ٹائم تھا لیکن اس گیم کو بڑھا کے ایک بچ کے چالیس منٹ سے پانچ بچ کے پچاس منٹ کر دیا گیا ہے سو دھائی سو منٹ کی الوکیشن ہے جو کہ چار گھنٹہ دس منٹ بنتی ہے تو دونوں ٹیموں کو یہاں چار گھنٹہ دس منٹ ملیں گے اور اس میں اوور شاپچ نہیں ہوگی سو اگر برسات ایسی ہوتی ہے کہ چار گھنٹہ دس منٹ بھی پوسیبل نہیں ہیں گراؤنٹ میں تنے پڈلز آ جاتے ہیں کہ گراؤنٹ پین ہار مان جاتے ہیں سو یہ گیم کو کول آف کر دیا جائے گا اور انڈیا آٹومیٹکلی فائنل میں کول آفائے کر جائے گا لیکن یہ جو رول تھا یہ انڈیا کے خلاف بھی جا سکتا تھا لیکن ایک اور ہیک ہے ایک اور اس میں ہک ہے کہ نورمل ٹی ٹوئنٹی گیم کے اندر اگر برسات ہوتی ہے تو پانچ پانچ اوور کا گیم کرانا کی صورتحال آ جاتی ہے ریزرڈ لانے کے سامنے آہ ریزرڈ سامنے لانے کے لیے کہ کون اگلے محرائل میں جائے گا کس کو وہ دو پوائنٹ ملیں گے یا کون ناک آٹ سے نکل کے اگلی سٹیج میں جائے گا لیکن اس سیمی فائنل کے اندر ایک اور رول میں ٹویکنگ کی گئی ہے دونوں ٹیموں کو منمم آف اٹلیس ٹین آور ایچ کھلنے ہوں گے ایک ریزرڈ کو اچیف کرنے کے لیے یہی سیمیلر رول سیمی فائنل کا ہے اور یہی سیمیلر رول فائنل کا ہے سو کیا چینجز ہوئی نارمل ٹی ٹویکنٹی گیم میں نو منٹ کی ایلوکیشن ہوتی ہے اس ورڈ کپ میں ایک سو بیس منٹ کی ایلوکیشن کی گئی نارمل ٹی ٹویکنٹی انٹرناشنل کے اندر پاچ پچ اوور پہ ایک منموم گیم فیصلہ کر دیتا ہے ریزرڈ کا اس گروپ پیجز میں بھی اس ورڈ پچ پچ اوور پہ ہی فیصلہ ہوا لیکن فائنل اور سمی فائنل میں منموم دس اوور ایچ سائٹ جب کھیلے گی تب ہی فیصلہ ہوگا اس سے پہلے ایس سے زیادہ فیصلہ ہو نہیں سکتا لیکن جس طرح لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو آٹومیٹک ایڈوانٹیج مل گیا کہ وہ گیانا میں کھیل رہے لیکن انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ تب ہی ملا ہے جب انڈیا نے اپنی پوزیشن پر ٹاپ کیا ہے اگر یہ سیکنڈ پوزیشن پر ختم کرتا سو اس رول کا نقصان بھی انڈیا کو ہو سکتا تھا سو تری سیڈنگ یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ آپ کو آٹومیٹک ایڈوانٹیج ملے گا آپ کو کرکٹ کھل نہیں پڑتی ہے اور کرکٹ کھل کے جیتنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے گروپ سٹیجز کے چار میں سے تین گیم جیتے ایک واش آؤٹ ہوا پھر آپ نے اپنے سپر ایٹ کے تینوں گیم جیتے اخوانستان کو فورٹی سیون رن سے ہر آیا بنگلہ دیش کو پچاس رن سے ہر آیا آج مطلب کل آسٹریلیا کو چوبیس رن سے ہر آیا تین بیس تارک سے چوبیس تارک تک ان چار دنوں میں تین مختلف گیمز کھل کے ایک سو اکیس رن کے کمیلٹیف ٹوٹل سے آپ نے تینوں ٹیموں کو ہر آیا اور جو شاید سب سے بڑا مقابلہ تو آسٹریلیا تو اس کو ایک کڑے مقابلے کے بعد آپ نے ایک طرفہ کر کے رکھ دیا تو اسی وجہ سے آپ ٹاپ ون پوزیشن پہ ہیں اسی کا بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ آپ جو دوسرے گروپ کے سیکنڈ پوزیشننگ پہ کھیل رہے ہیں ٹین سے انگلینڈ سے اس کے پاس وہ بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے گروپ میں ٹاپ نہیں کیا کیونکہ آپ نے ٹاپ کیا تو آپ اگر سیکنڈ آتے تو یہی چیز آپ کو نقصان دیتی آپ دوسرے گروپ کے ون سے کھیلتے اور اگر وہ گیم واش آٹ ہو جاتا کہ وہ دھائی سو منٹ کے ٹاپچ ٹائم پہ بھی پوسیبل نہ ہوتا وہ دس دس اور کے منموم گیم پہ بھی پوسیبل نہ ہوتا تو وہ آگے جاتے اور انڈیا واپس گھر چلا جاتا تو یہ بینیفٹ انڈیا کو تب ہی مل رہا ہے کیونکہ انڈیا نے اپنے گروپ میں ٹاپ کیا ہے یہ تو نمبر ون بات ہوگی اب بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ تو آٹومیٹک انڈیا کو فائدہ دیا گیا ہے دیکھیں یار میں بھی تین ملین ڈالر دوں گا آپ بھی تین ملین ڈالر دیں گے اور کسی بورٹ کو نہ اسٹریلیا کو کسی نے روکا ہے تین ملین ان کے بروڈکافٹر کو تین ملین ڈالر دینے سے نہ پاکستان کے بروڈکافٹر کو کسی نے روکا ہے اگر انڈیا کا بروڈکافٹ تین بروڈکافٹر تین ملین ڈالر دے رہا ہے تو کوئی کسی جس دن ساڑھے تین ملین ڈالر دے رہا تو اس کی منمانی چلے گی کرکٹ اب بزنس ہے اور بزنس اسی طرح چلتا ہے جو سب سے زیادہ پیسہ لے کر آتا ہے اسی کی مانی جاتی ہے اور مانی یا یہ نہیں جاری کہ آٹومیٹک انڈیا کو یہ جیت مل جائے گی مانی صرف یہ جاری ہے کہ ہماری پرائن ٹائم آڈینس شام ساڑھے سات بجے سے آٹھ بجے کے درمیان ہوتی ہے تو ہم چاہتے کہ اسی بار ہماری ٹی ٹوئنٹی گیم کھیلے لیکن اس کا نقصان تب ہوتا ٹیم انڈیا کو جب پھر ٹیم انڈیا اگر ان دین میں سے کوئی بھی ایک گیم ہارتی سیکنڈ پوزیشننگ پہنڈ اپ کرتی یا پھر وہ اقوانستان اور بنگلہ ریش سے بڑے بڑے مارجن سے نائنٹی سیون رن کے مارجن سے ٹیم انڈیا جیتی ہے فورٹی سیون ان ففٹی رنس رسپیکٹیوی اگر وہ نا جیتی تو ٹیم انڈیا ہے نقصان میں ہوتی اور دوسری ٹیم فائدے میں پہلا سمی فائنل ہے جو آپ لوگوں کے لیے ستائیس تاریخی صبح ساڑھے پانچ بجے لگے گا لیکن ہم جو یہاں لوکل بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ شام ساڑھے آٹھ بجے چھپس تاریخ ہوگا اور ستائیس تاریخی صبح ساڑھے دس بجے آپ انڈیا اور سیس انگلینڈ کا مقابلہ دیکھیں گے رولز ان ریگولیشنز میں نے جو ٹوک کیے گئے سمی فائنل فائنل کے لیے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آپ لوگوں کو ساری انفرمیشن اور نالج مل گئی ہو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انفرمیشن آپ لوگ کے لیے بینیفیشل ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا آپ لوگوں سے ہوتی ہیں ملکات اکھلی ویڈیو میں thank you take care and bye bye